یہی کہنا چاہوں گا میں ہاتھ جوڑ کے تم لوگوں کو کہتا ہوں اپنی بی بیوں سے نا اتنی محبت نہ کرنا آج یہ میرا جو حال ہے نا کل کو یہ تمہارا حال نہ ہو جائے دیکھ میں اپنے بی بی کی پسند پر ہر چیز لا کے رکھ دیئے اس درخت کی اندر چولا بھی اس کی پسند کیا کر دیا ہر چیز اس کی پسند کیا کر دیا دیکھ لیں آج میں درختوں پر سو رہا ہوں کل تم لوگوں کو کئی اور ہونا نہ پڑے اسلام علیکم ناظرین ہمارا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوست آمیر امین ناظرین آپ نے پرندوں کو تو درختوں پر گھونسلے بنا کر زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے ناکام عاشق سے ملوانے جا رہے ہیں جس کو دیکھ کر آپ خود بھی احران اور پریشان ہو جائیں گے جو لوگ اپنی بیویوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی بڑا سبق آمیز ایک آج یہ نصیت کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک ناکام عاشق موجود ہیں جن کی محبت کی شادی ہوئی اور اس کے بعد ان کی بیوی انہیں چھوڑ کے چلی گئی جب ان کی اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی تو اس وقت یہ تارزن مووی دیکھ رہے تھے تو وہ فلم دیکھتے دیکھتے انہوں نے اپنے دماغ پر ہی تارزن کو خود کو سوار کر لیا اور یہ اس دن کے بعد بیوی انہیں جو چھوڑ کے گئی ایسا انہوں نے صدمہ لیا کہ یہ خود کو تارزن اب سمجھنے لگے ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں ان کا نام فرمان علی ہے اور ان کا تعلق کراچی سے ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ تارزن آپ کب سے کیسے بن گئے بس یہ بی بی کے عشق میں میں تارزن بن گیا اور پہلے میری بڑی خوشال زندگی تھی جب میں نے اس کو پہلی نظر میں دیکھا تھا اور کسی شادی میں ملاقات ہوئی تھی میں نے اپنے ہی مممہ کو کہا میری اس سے شادی کرواؤ پہلے سے شادی شدہ تھی دو شادی ہوئی تھی اس کے باوجود بھی میں نے اس سے شادی کی اس کے بعد میں اس سے بہت پیار کرتا تھا اور بہت اچھے سے چلی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میرے ساتھ جھگڑا کرتی تھی پھر بھی میں اس کی سر گلامی کرتا تھا جی بھائی جیسے تو بولے گا ویسا ہی ہوگا تو پھر ہر دوسرے دن میں تو یہ گریل صاف کرنے والا بندہ ہوں ماشوق تو پھر اس کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے جو بیگم بولے سر ہاک ہو بے تو اس کے کرتے کرتے پھر ہمارا بیچ میں تھوڑا سا جھگڑا ہوا وہ گھروں اور نراز ہو کے چلی گئی پھر میں اس کے گھر تک گیا اس کے بھائیوں نے بھی مجھے مارا پھر بھی میں اس کے گھر سے گیا ساری ساری رات ادھر پڑا رہتا تھا پھر وہاں سے اٹھ کے آیا پھر وہ بیگم کو منا لیا کسی طرح سے آ گئی پھر اس کے بعد اس نے پکا صدمہ یہ دیا جو کاغذ تھے اس کے نکاح نام آگے وہ رکھ دیئے سین کر کے تو بولی مجھے طلاق دو میں نے کہا بھئی طلاق تو میں نہیں دے سکتا میں نے تیرے ساتھ سچی محبت کی تھی میں رونے لگ گیا اس کے سامنے گرگڑ آنے لگ گیا بہت منتیں کی میں نے اس کی پھر بھی وہ میری نہیں مانی خیر محبت تو میں آج بھی کرتا ہوں اسے آپ کو تاردن بننے کا خیال ہی کیسے آیا آپ ارتغل بن سکتے تھے آپ کچھ بھی بن سکتے تھے آپ کوئی گھوڑوں کا شوق رکھ سکتے تھے لیکن جنگلوں کا درختوں کا آخر یہی خیال کیوں آیا یہ خیال ہی ہوں آیا کہ ایک گھر کے اندر ہمارے گھر کے برابر میں کھڑکی کھلیئی تھی ادھر فلم چل رہی تھی تاردن کی جب اس نے ایسی ایسی باتیں کی تو وہ گسے میں مجھے چھوڑ کے جا رہی تھی تو جب وہ آخری ٹائم آگے میں نے بہت رویا بہت کیا پھر میں نے گسے میں میں نے کہا ایسے نہیں تو ایسے ہی سہی وہ مجھے دور سے دیکھے گی کسی طرح بھی دیکھے گی میں کس حال میں ہوں میں تیرا ٹارزن یہ تیرا آشک یہ تیرا دیوانہ دیکھ کس حال میں تیری جو من پسند کی چیزیں تھی آج میں نے اس درخت کے اندر لگائی ہے اس کی من پسند کی چیزیں پردے تھے میں نے پردے بھی لگایا اس کے من پسند کی چیتیں تو بیسن تھا میں نے گریب ہوگنے کے نا تھے بیسن بھی لگایا ششا بھی لگایا پانی کی ٹینکی بھی لگائی اور اس کو شونک تاکہ مٹی کے چولے پہ میں کھانا بناوں میں نے مٹی کا چولا بھی آج بنایا ہوا ہے اس کے میں نے سارے شونک پورے کیے پھر بھی اس آشک کو دھوکہ دیا گیا میں زندگی میں ایک بات کہنا چاہوں گا جتنے بھی میمبر یہ دیکھ رہے ہیں برہ میربانی ہوگی کسی سے پیان نہ کرنا ایک شیر ہے کہ مطلب کی دنیا ہے چھوڑ دے انتظار کرنا مطلب کی دنیا ہے چھوڑ دے انتظار کرنا جب تمہاری راتیں گزر سکتی ہے تو زندگی بھی گزر جائے گی جو لوگ اس وقت سکرین پر آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنی بیویوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں آپ ان لوگوں کیا پیرانی یار میں یہی کہنا چاہوں گا میں ہاتھ جوڑ کے تم لوگوں کو کہتا ہوں اپنی بیویوں سے نا اتنی محبت نہ کرنا آج یہ میرا جو حال ہے نا کل کو یہ تمہارا حال نہ ہو جائے دیکھ میں اپنے بیوی کی پسند پر ہر چیز لا کے رکھ دیئے اس دھرکت کے اندر چولا بھی اس کی پسند کیا کر دیا ہر چیز اس کی پسند کیا کر دیا دیکھ لیں آج میں دھرکتوں پر سو رہا ہوں کل تم لوگوں کو کئی اور ہونا نہ پڑے برائے میربانی ہوگی بیویوں سے زیادہ دو دو فٹ دور رہنا آج میرا یہ حال ہے کل کو تمہارا نہ ہو جائے کوئی حال ارے میری بیوی نے بے وفائی کی تو کیا ہوا ارے وہ مجھے دیکھ رہی ہے تو میں تیرے ہی نام سے کر رہا ہوں ارے تُو نے بے وفائی کی تو کیا ہوا جب تک تیرے شہر میں گلاب کی دکان باقی ہے جب تک تیرے شہر میں گلاب کی دکان باقی ہے محبت کرنے کے لیے آج بھی پورا جہان باقی ہے مگر میں نے دولوں کان پگڑ لے میں محبت نہیں کروں آج اس نے مجھے ٹارزن بنا دیا ہے جب سے یہ میری بیوی چھوڑ گئی ہے میں بلکل پکا شائر بن گیا ہوں کہتے ہیں جس کو دیکھو شائر بن گیا جس کو دیکھو شائر بن گیا کم ملے گی ہمیں مر جانے کی فرصت سارا وقت زندگی میں لگ گیا ارے اتنے میں تو میں اپنا میکھانا بنا لیتا سارا پیسہ بے تشی میں لگ گیا اچھا اب یہ بتایا ہے کہ تارزن اب کب تک آپ کا بنا رہنے کیوں میرا تارزن جب تک میری بیوی مجھے آکے آجاؤ دوبارہ بس وہ اپنی لیو سٹوڑی شروع کرتے ہیں جب تک مجھے تارزن بنے رہنا ہے تو بس حال فلال اگر آپ کو کوئی یار ماشاء اللہ سے آپ نوجوان ہو ہٹے گٹے ہو صحیح سلامت ہو اگر آپ کو کوئی ویڈیو دیکھ کر لڑکی پر پوست کر دیتی ہے دوسری شادی کی آفر کر دیتی ہے کیا کروگی آپ نہیں مجھے شادی کرنی ہوگی یہاں آٹھ سال گزر گئے میں اس سے پہلے شادی نہیں کر لیتا مجھے چاہیے تو اپنی بی بی چاہیے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں چاہیے پیار کیا یار ایسے کوئی سی مگر میں کوشش یہی کروں گا جدنے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے نا یار پیار نہ کرنا یہ پیار بڑی گندی چیز ہے اچھے اچھوں کو نا روڈ پہ لے آتی ہے مجھے تو پھر بھی درکت پہ لے کے آئیے تارزن بنا دیا تمہیں کئی اور نہ لے جائے کوشش کرنا پیار نہ کرنا بی بیوں سے میں یہی کہنا چاہوں گا دیکھنے والے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ ہماری بھابی تک ویڈیو پہنچ سکے اور ہماری بھابی سے بھی ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ خدا کا نام لیں اور ہمارے بھائی پر اب جو ہے تھوڑا ترس کھائیں کتنے سال سے یہ تارزن کی زندگی گزار رہے ہیں اور جو لوگ اپنی بیویوں سے بے انتا محبت کرتے ہیں انہیں اس بھائی نے ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ میسیج دیا ہے وہ بھی ذرا اس پر غور کریں اسی طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا پاکستان چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بروقت مل سکیں اپنی اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تازر ہوں گے اپنے میزبان آمیر امین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ